اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ اور پتھر کا ایک ہا عجیب و غریب کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام ایک دن بغداد کا ایک ماشندہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا حضرت آج میں نے اپنے والد مرہون کو خواب میں دیکھا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لئے دعائے مغفرت کرواؤ آپ نے یہ سن کر نہایت خوشوہ خضو کے ساتھ اس شخص کے والد کے حق میں دعا فرمائی دوسرے دن وہ شخص پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا یا حضرت آج میں نے خواب میں اپنے والد محترم کو نہایت امدہ حالت میں دیکھا وہ سبز لباس میں ملبوس تھے اور نہایت شادہ اور فرہاں تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی دعا کی بدولت مجھے عذابِ قبر سے نجات دی اور اپنی رحمتوں سے نوازا اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن سیدنا غوثِ آزم اپنے مدرسہ میں واضح فرما رہے تھے سامعین ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے یقا یک سیاہ بادل گھیر آئے اور موصلہ دھارت بارش شروع ہو گئی لوگ بارش سے بچنے کے لیے منتشر ہونے لگے آپ نے آسمان کی جانب نظر دڑائی اور فرمایا مولاِ کریم میں تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کر دیتا ہے مومن بارش تھم گئی اور لوگ جم کر بیٹھ گئے شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت کی ماتی رحمت اللہ تعالیٰ جو اس وقت موقع پر موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ مدرسہ کے اندر جہاں تک سامین موجود تھے بارش کا ایک کترہ بھی نہ گرتا تھا جبکہ مدرسہ کے باہر موصلہ دھار بارش بدستور جاری و ساری تھی ناظرین ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ چند خدام کے ہمرا قبرستان شونیریہ میں فاتحہ خانی کے لیے تشریف لے گئے ہر قبر پر تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرے لیکن شیخ حمد العباس رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے استاد طریقت تھے ان کی قبر پر آپ رحمت اللہ بہت دیر تک کھڑے رہے حتیٰ کہ آفتہ بلند ہو گیا اور دھوپ تیز ہو گئی پھر آپ چل کھڑے ہوئے اس وقت چہرہ اقدس پر بشاشت تھی خدام نے ارز کیا سیدی شیخ حمد کی قبر پر آپ بہت دیر ٹھہرے اس کا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا آج سے بائیس سال قبل پندرہ شابان المعظم چار سو ننانمے ہجری جمعہ تل مبارک کا دن تھا میں شیخ حمد اپنے استاد اور کچھ دوسرے لوگوں کہ ہمرا جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے روانہ ہوا جب ہم دریا کے پل پر پہنچے تو شیخ حمد نے زور سے دھکا دے کر مجھے پانی میں گرا دیا اس وقت سخت سردی کا موسم تھا اور دریا کا پانی برف کی طرح سرد تھا میں نے گرتے گرتے غسل جمعہ کی نیت کر لی چند کتابیں میرے پاس موجود تھی وہ میں نے ہاتھ بلند کر کے بھیگنے سے بچا لی باہر نکل کر میں نے اپنا صوف کا جبہ نچوڑ کر پھر پہن لیا لیکن سردی سے مجھے بہت عذیت ہوئی دوسرے لوگوں نے مجھے پھر پانی میں گرانا چاہا لیکن شیخ حمد نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ میں نے شیخ عبدالقادر کو امتحان کے لیے پانی میں گرایا تھا مجھے معلوم ہے کہ ان میں پہاڑ کیسی استقامت ہے وہ وقت تو گزر گیا مگر آج میں جب شیخ حمد کی قبر پر پہنچا تو دیکھا کہ بہشتی لباس پہنے ہوئے ہیں سر پر ایک تاج مرسا ہے پاہوں میں سونے کی نالین لیکن ایک ہاتھ پتھر کی معند ہے اور وہ شل ہے میں نے اس ہاتھ کے شل ہونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فلان دن میں نے تمہیں دھکا دے کر پانی میں گرایا تھا اسی سبب سے میرا یہ ہاتھ بیکار کر دیا گیا اب خدا کے لئے مجھے معاف کر دیں میں نے کہا میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کر دیا پھر شیخ حمد نے کہا اب بارگاہ الہی میں دعا کریے کہ وہ میرا ہاتھ درست کر دے میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پانچ سو اولیاء اللہ میری دعا کے ساتھ آمین کہتے تھے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور شیخ حمد کا ہاتھ بلکل درست ہو گیا پھر انہوں نے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مسافہ کیا اور میں ان سے رخصت ہوا یہی وجہ ہے میرے وہاں زیالہ دیر ٹھہرنے کی ناظرین اکرام اولیاء اللہ اپنی حیات میں اور ویسال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں اور آپ کی دعاوں کو اللہ جلال جلالوہو کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور یہی تو شان ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ